موسیقی رانہ سناللہ صاحب کہتے ہیں کہ ریاست پر حملہ کرنے والوں کو سیاست کی اجازت نہیں ہونی چاہیے بات ہو رہی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی تو جناب سائفر گمشدگی کا مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے ساتھی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے باعث رہنما ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ اشتہاری ہیں ان کو تلاش کیا جائے گا ان کو چھاپے مار کے ان کیوں بھی حراست میں لائے جائے گا لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے فیصل آباد میں جس کے بارے میں نگران وزیر آزم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک مجرموں کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا قرار واقعی سزا نہیں دی جاتی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا تو یہ ہے توہین مذہب کا معاملہ اس پر بھی بات ہوگی پینل میں میرے ساتھ سینئر انیلسٹ موجود ہیں سلیم بخاری صاحب پی جے میر سر اور نوی چودی صاحب تو سب سے پہلے گفتگو کا آغاز میں کروں گی نوی چودی صاحب آپ سے اور الیکشن کو نوے دن میں کرانے کا معاملہ ہے سپریم کورٹ بار اس میں فریق بن گئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے آئین کی بازداری چاہ رہے ہیں یا پھر نگران سیٹ اپ کو ٹاف ٹائم دینا ہے اس ٹیکس کیا ہیں سپریم کورٹ بار کے دیکھیں جو کچھ ہم نے پچھلے چند روز میں دیکھا ہے جس طرح سے قومی اسیمبلی تحلیل ہوتے ہی ریویو اینڈ جڈیمنٹس ایکٹ کے بارے میں جو فیصلہ آیا ہے اس کو اڑا کر رکھ دیا گیا تو اس سے ہمیں ایک ٹرنڈ نظر آ رہا ہے یہ پریویل ویسے نہیں کرے گا اب سپریم کورٹ بار نے جو درخواست دی ہے اس کے جو صدر صاحب ہیں ان پر الزام ہے آڈیو لیکس کے والے سے کمیشن بھی بنا تھا جس کو مجودہ چیو جسٹس نے روک دیا عجیب و غریب باتی کے روک دیا انتہائی سنگین معاملہ تھا تو اب یہ جو درخواست دی ہے اس میں کیا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کا زیاہ ہے اگر درخواست گزاروں کو بلا کر کہا گیا کہ آپ درخواست دے دیں اور ہم یہ فیصلہ دے دیں گے تو وہی وقت کا زیاہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ کیا ہے مشترکہ مفادات کانسل نے جس کے تحت نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں گے اسے کال عدم قرار دیا جائے اور نوے دن کے اندر الیکشن اگرہ کا حکم دیا جائے وہ تو پہلے بھی دے چکے ہیں کیا نکلا اس میں پھر اس میں غیر قنونی بات کونسی ہے دو ہزار اکیس میں تیہ ہوا اس وقت کے پرائمسٹر نے تیہ کیا کانسل آف کامل انٹرسٹر میں خود بیٹھ کے تیہ کیا کہ جو دو ہزار تیس کے عام انتخابات ہیں وہ نئی مردم شماری کی ملاتور ہوں گے وہ مردم شماری ہوگی اچھا اس کی پھر منظوری بھی دے دی گی جب منظوری دے دی تو اس کے بعد ہلکہ بندیاں ہوں گی یہ انڈرسٹر بات ہے اور انتہائی قابل اتمنان بات اس میں یہ ہے کہ سابق وزیر قانون آزم وزیر تارہ بتا چکے ہیں کہ ان ہلکہ بندیوں کے نتیجے میں صوبوں کی نشستوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی کہ ہمارے ہاں جو ایک مجر کنٹروورسی پیدا ہو جاتی تھی جس کے نتیجے میں بہت زیادہ بہران آجاتا تھا اور شور و گوہ بلند ہو جاتا تھا تو وہ نہیں ہے لیکن ظاہرہ آبادی تو بڑی ہے صوبوں کی نشستیں اتنی ہی ہوں گی لیکن ظاہرہ حلقوں میں تو فرق آئے گا آبادی کے لحاظ سے تو یہ اتنا سا معاملہ ہے یہ جو سارا معاملہ اب لائے جا رہا ہے سامنے یہ شاید اس طرح کی کوشش ہے کیونکہ ایسی ججمنٹ آئے جس سے کیئر ٹیک سیٹ اپ جو ہے وہ اپنے آپ کو مشکل میں محسوس کرے نہیں کرے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنا زور لگانا تھا ہمارے ہم خیال جی صاحبان بڑے محترم ہیں ہمارے انہوں نے لگا لیا انہوں نے جو پچیس میئے دو ہزار بائیس کا عمران خان صاحب کا دھرنا تھا اس کو بھی انوائٹ کیا اس کے بعد جو ریمارکسوں نے دیئے اس کے بعد اس حکومت کے متعلق کئی انہوں نے ججمنٹس دیں جو ان کے برائے راست بھی خلاف تھیں وہ سارا زور لگا چکے ہیں اور اس میں انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی کوشش کی کہ کنٹمٹ کے تحت کاروے کر دیں اور یہ ہمارے پاس اطلاع مجود ہے یہ تو دیکھیں نشر ہو چکی ہے کہ مجودہ چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے کچھ جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز ان کو بلا کر کہا تھا کہ میں جاتے جاتے کچھ سرپرائز دوں گا اسٹیبلشمنٹ کے لیے حکومت وقت کے لیے لیکن وہ سرپرائز نہیں ہیں میرا عزتی خیال یہ ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہے وہ پوری طرح سے تیار ہے با خبر ہے اس میں اب جو لوگ سامنے آئیں گے وہ سارے معاملات کو ٹیکل کریں گے یہ تو ہو نہیں سکتا یعنی نگران سیٹ اپ اس آلریڈی پروپیرد لیکن ایسے میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان طریق انصاف کی طرف سے ایک خط لکھا گیا ہے نگران وزیراعظم کو اور اس میں بھی لوے دن میں انتخابات کا کہا جا رہا ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں مخاری صاحب دیکھئے پہلی بات تو یہ بہت شکریہ آپ کا مزارش یہ ہے کہ جو چیزیں آئین کے مطابق ہو رہی ہیں آئین کی سپریٹ کے مطابق ہو رہی ہیں اس کے خلاف عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹانے کا رواج جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے دور میں ہی پڑا تھا اور وہ ہی اس کا تسلسل جو ہے جیسا نویر چورج صاحب نے کہا وہ جاری ہے آپ مجھے یہ بتائیے کیا مشترکہ مفادات کانسل کا یہ آئینی اختیار نہیں ہے کہ وہ مردم شماری جب ہو جائے تو اس کی تصدیق کرے اس کی منظوری دے اور الیکشن کمیشن کے پاس بھیج دے کہ وہ اس کے مطابق ہلکہ بندیاں کریں کیا یہ آئینی کام نہیں ہے اس کے اوپر اگر آپ دارت میں جا رہے ہیں جیسا کہ شعب شاہین صاحب جو ہیں یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جو سپریم کورٹ کی بار ہے اس کا ہیڈ ایک ایسا شخص ہو جو اس ملک کے سابقہ وزیر عظم کے خلاف مقدمات کا وقیل ہو یہ بھی نہیں ہوا تھا بارز بھی بڑی ریسپیکٹیبل ہوا کرتی تھی ہم نے ماضی میں دیکھا بہت بڑے بڑے نام ہیں میں حوالے دینا نہیں چاہتا بہت دیر ہو جائیں گی اس میں وہ ٹلٹ ہوتے تھے ان کے پولیٹیکل لیکن اس طرح سے پولیٹیکل ایکٹیوست وہ کبھی نہیں بنے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے دوسرا یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری اعلیٰ عدیزیہ اس قسم کے اقدامات کو انٹرٹین کرتی رہی ہے اس کے اوپر بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتی رہی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن قانون بن گیا ہے کہ ڈیٹ دینے کے حوالے سے اب یہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے نہ صدر کا ہے نہ سپریم کورٹ کا ہے لہٰذا ان کو کام کرنے دیں جب حلقیہ بندیوں کی بات آئی اس کے اوپر آج جلاس ہوا ہے وہاں پر اس کے اوپر پرسیڈنگز ہوئی ہیں ابھی حتمی کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے کل پھر مشابرت اس کے اوپر ہوگی یار آئینی اداروں کو تو کام کرنے دیں اپنا خدا کے لئے ان کو تو موقع دیں کہ وہ پرفارم کریں اگر آپ نے ہرڈل مچانی ہے آپ نے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہے تو وہ الگ بات ہے دوسری بات جو کہنے کی ہے وہ یہ کہ راجہ ریاض صاحب کا بیان جو ہے میں سمجھ تو بہت اہمیت کا حمل ہے انہوں نے کہا ہے کہ بڑوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فروری دوہ دار چار میں ہوں گے بڑوں سے ان کی مراد پہلے میں نے سمجھا جب میں نے سنا یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈیٹ دی ہے لیکن ساتھ ہی دوسرے جملے میں انہوں نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ اس میں تمام پولیٹیکل سٹیک اولڈرز بڑی بڑی جماعتوں کے سربراہ they are all on board میری درخواست صرف یہ ہے کہ صرف پنگے بازی کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے آئین کو implement ہونے دیں آئین کی spirit کو follow کریں ورنہ یہ معاملہ جو ہے ان حرکتوں کی وجہ سے اگر مزید تاخیر کا باعث ہو تو اس کے ذمہ دار وہی ہوں گے جو اس قسم کی حرکات کر لیں بخاری صاحب آپ کی بات تو بڑی درست ہے اور آپ بالکل آئینی بات کر رہے ہیں کہ یہ اختیار election commission کا ہے تو پھر election commission اسے perform کیوں نہیں کر رہا اب یہ نتیجہ اجلاس کیوں ختم ہو رہے ہیں یہ سوال میں پیجے سر آپ کی طرف لانا چاہتے ہیں دیکھیں جب ہم constitution کی بات کرتے ہیں تو clause 2 of article 2 to 4 constitution mandates election be held within 90 days ٹھیک ہے that is the constitution اب court نے rule کیا election commission cannot in any case defend the election beyond 90 days please states پھر وہ کہتے ہیں زمہری صاحب نے جو سپریم قورت کے ہے president انہوں نے کہا جی کہ یہ جو council of common interest ہے اس کا تو کورا بھی complete نہیں ہے تو آپ کیسے سے ڈیسیجن لے سکتے ہیں حالانکہ اس میں KPK اور پنجاب کے چیف منسٹرز نے انٹرم نے حصہ لیا ہے now here the question arises کہ اب یہ جو بخاری صاحب بات کر رہے ہیں چود صاحب بات کر رہے ہیں یہ اب کانٹیسٹ آپ کا شروع ہو گیا between the court and the other side ہم ہر جگہ دونوں باتیں درست ہیں دونوں باتیں درست ہیں اپنی اپنی جگہ ہم نے constitution پر جانا ہے regardless of whether I like it or anybody else ہم نے constitution پر جانا ہے اب constitution کی جب بات آتی ہے تو ایک جو council of common interest اس کا ایک view point آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے کہ بھئی آپ نے 90 days میں کرانے نہیں اگر آپ نے نہیں کرانے تو پھر constitution کو پھاڑ کے پھیک دیں ایک چیز یہاں determine ہوگی جب ہم یہ ساری بات کرتے ہیں ایک چیز determine ہوگی کہ ہمارے interim prime minister is he calling the shot or someone else is calling the shot that remains to be seen میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں interim کا جو ہے does he have all the powers or will he be dictated to do what he wants ساتھی آپ نے جو بخاری صاحب نے ذکر کی ہے شاہ محمود قریشی نے ایک لیٹر لکھے میرے خیال آپ نے کہا ہے جی میں نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی ہے انہوں نے لکھا ہے وہ ایک لیٹر of apprehension ہے وہ جو بھی ہوتا ہے opposition میں وہ لکھتا ہے کہ بھئی election صاف ہونے چاہیے یہ ہونے چاہیے فلانہ and all that next thing is جو بخاری صاحب نے بہت بہت انٹریسٹنگ بات کی ہے راجہ ریاز کی یہ دودھ پیتے بچے ہیں بڑوں نے یہ کہا ہو بچوں you are leader of the opposition what kind of opposition are you بڑوں نے فیصلہ کر دیا تو پھر آپ رضائن کر دو اگر بڑوں نے فیصلہ کی ہے what about your views what about you who do you represent are you part of the government are you part of the set up or are you part of the opposition تو میں سمجھتا ہوں کہ this is a very childish sort of ان کے رمارکس ہے بڑوں نے فیصلہ کر دیا وہ ہم نے پاکستان کی مفاد میں فیصلے کرنے بڑوں کے فیصلے پہ ہم نے نہیں جانے and it has to be unified فیصلہ unified فیصلہ for the common interest of the people of pakistan and i'm sorry to say that is not the case اب بات آتی ہے جی کور کیا ہم نے in elections کو ابھی کر لیں یہ producer صاحب یہ نوٹ کر لیں یہ پلیز کلپ بتائیں سر کیا ہم in elections جب بھی ہوتے ہیں will we be accepting them or not but my prediction is we will not be accepting I don't know بخاری صاحب بخاری صاحب بخاری صاحب کو چاہیڈ کرنا شاہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ راجہ ریاض کو ہم نے ریڈی کیول کر دیا لیکن یہ ہم نے نہیں سوچا کہ ان کا دیا ہوا نام جو ہے وہ internal prime minister ہے آج تو لیڈر آف در اپوزیشن بات پہ یاد آیا تھا بخاری صاحب لیڈر آف در اپوزیشن کا رول تو انہوں نے نبھایا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب مردم شماری ہو جاتی ہے اور اس کی تصدیق کر دے جو council of common interest ہے it's binding on on the election commission کیوں کیونکہ آپ ایک larger number of لوگوں کو نہ تو vote کے حق سے محروم کر سکتے ہیں نہ نئے علاقوں کی جو ترجمانی یا جو نمائندگی ہونی ہے ان کو ان کے حق سے محروم کر سکتے ہیں therefore میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو process ہو رہا ہے this is absolutely constitutional کچھ ایسا نہیں اور دوسری بات یہ کہ جو amendments ہوئی ہیں law میں اس کے طرف کسی نے توجہ نہیں دی ہے اب election commission is the only institution who will ensure fair free transparent election is that right therefore وہ اگر اس کے مطابق act کر رہا ہے یہ اجلاس جس کی آپ نے حوالہ بھی دیا کہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے یہ چھٹکی بجانے سے تو کوئی کام نہیں ہوا کرتے وہ میرے خیال سے اس کے اوپر consultation ہو رہی ہے کل شاید اس کے اوپر کوئی نتیجہ نکلائے گا لیکن یہ اس عمل کو کیے بغیر آپ elections کو نہ transparent کہہ سکتے ہیں نہ independent کہہ سکتے ہیں چرمن پاکستان طریقے انصاف کے خلاف گھیرہ مزید تنگ ہو رہا ہے مشکلات بڑھتی جلی جا رہی ہیں اور ایک اور مقدمہ درج ہوا ہے سائفر گمشدگی کا یہ معاملہ پہلے بھی سامنے آ رہا تھا لیکن اب کیا ہوگا بخاری صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں بخاری صاحب یہ ہے کہ یہ ایشو جتنا سادہ لگتا ہے اتنا سادہ بلکل نہیں ہے یہ ایک کمینکیشن ہوتی ہے بیٹوین اے ہوسٹ گورنمنٹ اور فورن گورنمنٹ جو جس کے بارے میں اتنی احتیاط بڑھتی جاتی ہے کہ اس کو کوٹز میں بھیجا جاتا ہے یعنی اس کا ٹیکس بھی نہیں ہوتا کوٹز ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ سازش والا بیانیاں تو دو اپ ایک جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی انہوں نے ختم کر دیا تھا کہ در اس نو سازش در لینگویج اس آنکسپٹیبل ابجیکشن ایبل آپ نے کیا کیا آپ کے شاہ محمود قرشی صاحب نے جو آپ کو ایکیوزد ہیں اس میں انہوں نے اس کا فورن سیکرٹی کو کہا کہ غلط ترجمہ کروایا اور خان صاحب کو وہ دے کے ان کو یقین دلایا کہ امریکہ آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے کیوں کیونکہ پاکستان میں انٹی امپیریل نتنیڈارہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بکتا ہے انٹی امریکن سلوگن جو ہے وہ سب سے زیادہ پسیرہی حاصل کرتا ہے لہذا نہیں خیال کیا گیا کہ یہ کتنی بڑی وائلیشن ہے اف دا افیشل سیکرٹ ایکٹ یہ نمبر وان نمبر ٹو آپ نے پھر اس سائفر کو آپ گھر لے گئے اور پھر گھر لے گیا اور پھر وہ امریکہ کی ویب سائٹ کو مل گیا اب اگر وہ یہ کہیں کہ ملٹری سورسز نے دیا ہے تو کوئی ایڈیٹ ہی اس کا اتبار بیو سائٹ بھی یہ ہے کہ یہ کھلوار ہوا نہیں کرنا چاہیئے تھا اس طریقے سے کیونکہ یہ وہ بیانیاں ہے جس کی تردید بیانیاں منانے والے نے خود کی جس میں ثابت کیا جا رہا تھا کہ امریکہ نے سازش کی اس کی وضاحت بھی جناب پی ٹی آئی چیف نے دی کہ نہیں نہیں ان تو کوئی سازش نہیں کی یہ تو مقامی طور پر ہو رہی تھی خدا کے واسطے ان چیزوں کے ساتھ آپ نے صرف ایک چیز ثابت کی کہ آپ کو نہ رموز سلطنت کا پتا تھا نہ آپ کی کوئی تیاری تھی آپ نوے دن میں جنوبی صوبہ بنانے چلے تھے آپ کو پتا یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا آپ نوے دن میں کرپشن ختم کرنے چلے تھے آپ کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ نہیں ہو سکتا لہذا آپ نے سلوگن چینٹنگ کی پرفارمنس آپ کی زیرو تھی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ہوا کس رکھ کی چل رہی ہے میں چاہتی ہوں نوی چولی صاحب آپ اس کی وضاحت کریں آپ بھی دیکھیں شہریار افریدی اور شندانہ گلزار کو رہا کر دیا گیا ہے جبکہ ان کے خلاف ناقابل تردید شواہد ہونے کا دعوی دیزی صاحب بھی کر رہے ہیں تو ہو کیا رہا ہے دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہے کہ پی ٹی اے کو ریلیف دینے کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا بھی تک اچھا وہ بہانے نونتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ آج یہ شندانہ گلزار کو بھی رہا کر دیا گیا اور شہریار افریدی کو بھی اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہوئی کہ ڈی سی کو یہ کہا گیا کہ آپ پر کنٹمٹ لگے گی اور ایس ایس پی کو ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ جنہوں نے سرکاری مشنیر نے کام کرنا ہے جب ان پر کنٹمٹ لگنا شروع ہو جائے گی تو وہ کیا کریں گے ڈی سی کہتا ہے جی میرا اختیار ہے نقصے امنہ مارڈنیس کے ذات میں نے ان کو نظر بند کیا تھا باہر نکلے ایک جگہ سے ہم نے پھر پکڑ لیا اچھا باہر جو جس آپ نکال رہے تھے وہ جب وہ غریب کام کرتے رہے ہیں وہ لاہور میں بھی جب ہوتے تھے تو انہوں نے فیصلے سکترہ کے دیئے تھے کہ سارے چھوڑ دیں یہاں تو یہ بھی ہوا ہے آپ کو یاد ہے لاور ایکورڈ میں یہ اسلام بات ایکورڈ آگیا کہ انہوں نے کہا کہ جن ڈپٹی کمیشنر صاحبان نے ایم پیو کے تحت ان لوگوں کو نظر بند کیا ہے ان کو اتنا جرمانہ ان لوگوں کو پے کریں آپ در آپ اندازہ لگائیں شاید یا رسلی کا لوگ سے چھپا ہوا ہے یہ ثبوت کس نے کی ضرورت ہے کسی سے وہ کہہ رہے ہیں میں نے جی اچھ کو جانا ہے وہ ایک تقریب کا آدمی ہے اس نے رانہ سناللہ پر ہیرن ڈالی ہی ایک کریمینل ملک کمال ہو گئے یعنی کہ کون سے شماع چاہیے اور وہ جتنی در باہر رہے گا امنوں مان کا مسئلہ پیدا کرے گا وہ یہ پوری پلاننگ ہے جسٹرکلورد پر ہملا ہوا تھا کی نہیں ہوا تھا ایک سہن جیسا ودالت سے بھاگ گئے تھے بچائرے پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کہ یار وہ باہر سہن کروالو پی ٹی اے کی چیئرمین سے یہ تو یہ نہ ہو کہ پتھر اندر آئے اور اس کے بعد میرے کو سر پھٹ جائے گیڑ توڑ گئے اس کے بعد وہ فائل لے کے تلے گئے اے کوئی شائر یا رہا فریدی ریجسٹر قسم کا ایک مطلب پروٹیسٹر ہے وہ مطلب لقصان پر جانے ہیں ملابس ہے جی ایش کو کی ویڈیو میں جیود ہے چندانہ کو دار کو آپ دیکھ لیں اس خاتون کی ان خاتون کی ام سوری احترام کی جانے جائے ہیں ہر ویڈیو میں پاکستانی فوج پر حملے ہیں سٹیٹ آف پاکستان پر حملے ہیں سیاست دانوں پر حملے ہیں وہ کہتی ہے خان ہے تو پاکستان ہے یار کون لوگا تم آر جی میڑ پاگل پاکستان کو برباد کرنے کے لئے تلے ہوئے اگر ڈی سی نے پکڑ کے اندر کیا تو سو بھی سے درست کیا میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ ان پر جناب کنٹنٹ کے کسی سے لگ رہے ہیں یہ کیئر ٹیکر قومت کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ وہاں جا کے جواب دے کے یہ ہو کہہ رہا ہے اگر آپ نے حکومتی مشینری کو اس طریقے کے ساتھ بے کر چھوڑنا ہے لاغارت چھوڑنا ہے پھر کام ختم ہے اس کے بعد سمان سمیٹھیں پھر یہاں خانہ جنگی ہے بخاری صاحب ایک جب اللہ صرف ایڈ کرمات چلنری صاحب کی فردر وزاعت کے لئے ایم پی او کے تحت گرفتار کیے جانے والوں کی زمانت نہ سپریم کورٹ دے سکتی ہے نہ ہائی کورٹ دے سکتی ہے اوریٹ پر آکر ان کو زمانتیں دے رہے ہیں ایک اور میں لطیفہ سناتا چلوں آپ کو یہ بھی کہہ دیا ہے عمران خان صاحب کی طرح سے جیسے وہ کہا تھا نو بلا کے اسلام پاس ہے ایک اور نے اگلے بھی اتنے دن نہیں پکڑنا کہ قتل بھی کرتے ہیں اور اس نے بھی یہی کہا ہے کہ نہیں گرفتار کرنا اور ایک اور جیس صاحب نے اس سے پہلے کہا کہ جس نے ایم پی او کے تحت گرفتاری کرنی ہو پہلے مجھ سے پوچھے بھئی آپ آپ گورنمنٹو پاکستانو آپ گورنڈا پنجابو اور یوں اپنی لائٹو دیکھ لیں گے نوی چوئی صاحب نام اور بھی ہیں میں چاہتی ہوں پی جے صاحب سے اس بارے میں بات کریں پی جے صاحب 22 رہنماؤں کو پاکستان طریق انصاف کے سہاریہ قرار دیا گیا ہے جن میں میاسلام اقبال ہیں مراد سعید ہیں اندلیب عباس ہیں فروق حبیب ہیں زبیر نیازی ہیں علی امین گنڈاپور ہیں اور کئی نام ہیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں میرے بار پوری کتابیں پیپلز پارٹی کی بھی پی ایم ایلین کی بھی آج نئی سیریز آئیے سیریز 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 آئیے سیمپل آپ اس میں کوئی اس میں فرگیونس نہیں جنوں نے کیا ہے وہ ساکتا ہے وہ ساکتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں جو آرمی کے خلاب بات کرتے ہیں ملانا فضل اور ایمان کو پکڑیں نا درہا ان کی لانگج سنی آپ نے ہمارے جنرلز کو اسوسٹیٹ کرنے with israelis how can he do that how can he get away with that ملانا فضل اور ایمان کو پکڑیں نا درا کسی کو پکڑیں وہ تو وقالت کرتا رہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو ملانا فضل اور ایمان یہ ہمارے قابل پر پہنے تو سیریز نے بات کرنا دے پیس سیریز نے ان کی بات ہوئی ان کا بڑے بڑے جرنل میں On نے اس کا ذکر کیا تھا کہateur شعب بکالت کر رہا تھا کہ اسرائیل کو اس لیمکور یہ بات کیا اگر باجوں نے کیا فاج کے اوپر کیا اسرائیل کو مانکی ہے جو بھی اوڈج آپ اسرائیل کو مانیں سر جو بھی ہو سر جو بھی ہو ہم ساہ کے اسرائیل کو کریں گے بابے کو you don't speak derogatory about the army simple as that you don't مدہ کہہ سے آرمی ہو گیا ہے میں مولانا فضل ارمان کی بات کر رہا انہوں نے کہا جب عمدر شویاب نے بیٹھ کے وقالی شروع کی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے انہوں نے کہا یہ کہوں نے بڑے بڑے جرنیل نویس آب کا مویٹ آگیا ہے یہ اس فار از ریگنیشن او اسرائیل یہ ہماری گورنمنٹ کو بھی پتا ہے انٹرنلی کہ کیا مومنٹس چل رہے تھیں اور کیا امریکنز کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو ریگنیز کرو ٹھیک ہے پوری دنیا نے کیا رہے ہیں ٹھیک ہے ساودی عربیہ یو اے پوری دنیا نے کیا رہے ہیں ٹھیک ہے نا دیلیگیشن بھی گیا یہاں سے چھوڑے اب ایک ہے کہ یہ جو ہم نے پولیٹکل ونڈیٹا شروع کیا ہے یہ ختم ہونا ہے کیونکہ میں آپ کو بڑی کٹیگوری کہتا ہوں کہتا ہوں کہ ہوں کہ ہوں ٹھیک ہے اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے بڑی مشکلات سے گزر رہا ہے ہمارے پاس ایکنومک دپریشن ہے ہمارے پاس لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں ہمیں ایکچولی سوچنا ہے سیریسنس کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی میوپک پولیٹکس کے اندر اس کو بند کر دو اس کو اڑا دو اس کو یہ کر دو ملک اس طرح نہیں چلتے ہاں جو قانون کے خلاف جاتا ہے پکڑو بند کر دو اور گیویم ایک فیر ٹرائل آپ ہر ایک کو جب تک ایک فیر ٹرائل نہیں دیں گے اور ہم کبھی پارٹی نہ بنے کسی کے اور ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم کس ڈیموکرسی کی بات کر رہے ہیں ہم کس وہ جو پڑھتے رہے ہیں ہم پلٹی you know civics you know and you know history and politics یہ ہم کیا پڑھتے رہے ہیں does that teach us this thing no it doesn't so ہمیں سنجید کی دکھانی ہے tolerance دکھانی ہے and at the same time respect ایک دوسرے کی دکھانی ہے respect ختم ہوگیا پولٹیشنز کے درمیان جو زبان میں سنتا ہوں یہ میں نے بچپن میں کبھی موجود کو بھی کنڈم کرنا چاہیے جنہوں نے یہ زبانی جات کی ہے بلکل کی ہے I totally agree with you جیس نے یہ کیا ہے we should کنڈم دوس پیپل because آپ کب تک اس طرح کرتے رہو گے یہ نئی جنریشن بیٹی ہے پاکستان کو رن کرنے کے لیے ان کی لیگیسی کے اندر ہم یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں صحیح کہ آپ ان کو گالیاں دیں ان کی بہنوں کو بیویوں کو اور گھر والوں کو آپ یہ کریں I think enough is enough سنجید کی ہم نے دیکھنا ہے and I hope this interim government really does it in actually a caretakers form لیکن break کا کہا جا رہا ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بات رانہ صلی اللہ صاحب نے کی تھی وہ یہ کہ ریاست پر حملہ کرنے والوں کو سیاست کی اس ملک پر اجازت نہیں ہونی چاہیے this is a point to founder لیکن ابھی یہ ہے کہ nobody's اب اب سب کو قانون کے دائرے میں لانا ہوگا اور سانیہ نو مائی میں جو جو بھی ملوث رہا ہے اس کے ساتھ کسی بھی طرح سے نر بھی نہیں بڑھتی جا سکتی ایک break پر چلتے ہیں واپس آئیں گے اور سانیہ فیصلہ بات پر بات کریں گے آپ ساتھ رہیے سوچے سمجھے منصوبوں کے تحت ہمارے ملک میں جو سازشیں ہو رہی ہیں انہی کا ایک چہرہ آج ہم نے فیصل آباد میں دیکھا ہے جہاں گرجہ گھروں کو نظر آتش کیا گیا ہے اور اس عمل کی بھرپور مضمت کی جائے تو بھی کم ہے اور نگران وزیراعظم نے اس بارے میں کہا ہے کہ قرار واقعہ سزا دی جائے گی ان لوگوں کو جو اس میں ملاوث تھے تو میں چاہتی ہوں بخاری صاحب آپ بتائیں کہ اس طرح کے واقعات جو اناصر ہمارے ملک میں کچھ عرصے کے بعد کر دیتے ہیں تو ان کے خلاف ہم ایسی کاربائی کیوں نہیں کر دیتے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ساتھشیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ہو رہی ہیں آپ نے دیکھا قرآن پاک کی جو بحرومتی ہوتی تھی اس سے پہلے خاکے جو بنے تھے فرانس کے اندر یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اسلام کو انڈرمائن کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے ایک باقیادہ سازش کے طاعت جو ہے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جو کچھ سیالکوٹ میں ہوا تھا وہ بھی جو کچھ اس سے پہلے گوجرہ میں ہوا تھا وہ بھی جو اب یہ یہاں ہوا ہے یہ سب اسی کے سلسلے کی کڑیاں ہیں اور ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس کی ہر ہر اعتبار سے مضمت کی جانی چاہیے میرے خیال سے کوئی پاکستانی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ریلیجیس بنیادوں کے اوپر یہاں پر لائن آنڈر کی سیچویشن کریئٹ ہو لوگوں کے گھر جو ہیں وہ جلائے جائیں یا جو کچھ بھی وہاں سے ریپورٹ ہو رہا ہے وہ انتہائی تکلیف دی ہے ایزے پاکستانی میں اس کے اوپر بہت دکی ہوں اور ہمیں دکی ہونا چاہیے تو اس کی ایک تو مضمت کی جانی چاہیے اور دوسرا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مقامی ایلیمنٹس اس کے اندر انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال ضرور ہو رہے ہیں لیکن یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے کہ مسلم معاشروں میں نفرت کے بیج بوئے جائیں وہاں لا ان آرڈر سیچویشن کر کے ان کی قوت کو ختم کیا جائے اس سے بچنے کی ضرورت ہے میرے خیال سے ہماری حکومت کو چاہے وہ انٹرنم ہے چاہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا ہوگا اس کے حوالے سے کیونکہ یہ آگ اگر بڑھکے گی تو اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے ہمارا اپنا نقصان ہے تو یہ جو صورتحال ہے یہ متقاضی ہے اس بات کی کہ ایز اینڈویجل ہم ایک ازمہ دار پاکستانی کے طور پر ری ایکٹ کریں اور ہماری حکومت ہر وہ اقدام کریں جس سے اس کا ریپیٹ ناممکن بنایا جائے اور اس واقعے کو یہ لگی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کیا جائے بخاری صاحب آئین پاکستان ان کو تحفظ دیتا ہے آئین پاکستان کا آرٹیکل ٹوئنٹی ہو ٹوئنی فائیو یا تھرٹی سکس ہو وہ اس بات کو یقینی بنانے کا کہتا ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے لیکن پھر بھی اگر یہ واقعات اس طرح کے پیش آتے ہیں تو یہ افسوس کی بات ہے پی جے سر آپ کیا کہیں گے دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے گیارہ آگست کی سپیچ آپ قادی آزم کی سن لیں اور بڑا کلے لکھا ہے کہ نو ٹیمپل نو ناثنگ یہ انہوں سب پاکستانی ہیں تو ان کی سویچ بڑے واضح کہتی ہے جو فادر او دنیشن question is کہ ہم نے ایک mob rule یہاں بنا لیا ہے ایک آپ نے اس کا ایک ٹیزر دیکھا تھا نائنٹھ میں کو کہ آپ نے کہ mob آ گیا اور بھئی آپ ضرور پروٹیسٹ کرو لیکن یہ mob rule نہیں چلتا اس ملک کے اندر اور یہی آج ہم نے دیکھا ہے کہ mob ایک آیا ہے ہم نے اس کی مضمت کرنی ہے اور پوری کرنی ہے بکوز ہم نے دونوں سائٹس کو دیکھنا ہے یہ نہیں کہ یہ جنہوں نے توڑا تاری کی ہے یہ نہیں کہ جن کے متعلق ہے جن کے پہ الزام لگا ہے آپ نے پکڑنا ہے جس نے اگر غلط کام کیا ہے قانون اس کے سامنے لے کے چلا جائے قانون ہم نے اپنے ہاتھ پہ نہیں لینا اگر ہم نے یہی لینا ہے تو پھر کیا ہم نے کہا تھا کہ وہ پوری جو پارٹی ہے وہ دہشتگرد ہے تو ہم آج کہیں گے کہ پورے جو دہشتگرد ہے یا بلاسفرمس ہے نو آپ نے انڈیویجوالز نہیں کہ کون کون کیا ہے آپ نے انڈیویجوالی کی جب آپ کوٹ کے سامنے جاتے ہیں کوٹ آپ کو ایک آپ کا موقف سنتی ہے اور جب وہ موقف سنتی ہے وہ ڈیسیجن اس پہ دیتی ہے ہیر سے پہ نہیں دیتی تو ہم نے کانون پہ جانا ہے اور اس کی سخت مضامت کرنی چاہیے میرے اور چول صاحب نے ایک بات کی تھی وہ ہم شاید ابھی ٹی وی پہ نہیں بات کر سکیں لیکن ایڈ پرامیس یو کہ یہ بڑا ایک افسوسناک ایک سانیہ ہے کیونکہ جب ہم سویڈن میں اور نووے میں اور ادھر ادھر ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے گھر کو بھی ہم نے لائن آرڈر کے اندر کرنا ہے سمپل از داٹ ٹھیک ہے نویج جاندی صاحب موب کو ڈیل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے جیسے کہ پی جے سر نے سانیہہ نو مئی کا حوالہ اچھا دیا اسی طرح کیا ان ملزمان کو بھی ایڈنٹیفائی کر کے قرار واقع سزا نہ دی جائے دیکھیں ایک تو یہ پہلو کہ اس وقت منیبر میں کیا ہوا حریانہ میں کیا ہوا اور ہمارے دو صوبوں کے اندر بلوچستان میں اور کے پی کے میں ٹی ٹی پی کیا کر رہی ہے یہ معاولہ درپیش اور کشمیر چو صاحب کشمیر میں تو مظالم ہو رہے ہیں اس کے بعد اس طرح کا واقعہ یہاں کرائے گیا اور بخاری سانے بلکل درست کہا کہ یہ جو لوگ تھے یہ جو ان کے ٹول تھے پیشے سے پلاننگ ہو رہا ہے پیسہ کچھ ہو رہا ہے مقصد پاکستان کو بدنام کرنا ان کو قابل کیسے کرنا ہے اچھا یہ صرف پاکستان کا جو تشخص اس کو مجرم نہیں کر رہے میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں جناب رسول اللہ نے جو فرمایا جو خلق پیر آج دین نے فرمایا اس میں تو اتنا احترام ہے دوسری مذاہب کی عبادت گاہیں ہیں کہ اس کا تصور نہیں آپ کر سکتے یعنی کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لئے پناہ ہیں جو ان کے عبادت گاہوں میں چلا جائے ان کے لئے پناہ ہیں جب بھی لشکر گئے ہیں انہوں نے یہی کیا سب سے بڑا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ یروشل میں فتح ہو گیا آپ تشریف لے گئے تو نماز کے وقت ہوا تو صاف جگہ تھی ایک گرزیا خرمے تھے وہ تو وہاں پادلی نے کہا کہ آپ یہ جگہ صاف ہے آپ نماز پڑھ لیں وہ پڑھنے لگتے ہیں وہ روگے کہتے ہیں نہیں بھائی اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو مسلمان تو سمجھیں گے یہاں پڑھی جا سکتی ہے تو یہ تو گرزیا آپ کا اس کو پھر وہ عبادت کی جگہ ملا لیں کہ نا 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 اس کا بڑے احترام ہے یہاں پڑھ لیتا ہوں صحیح ایک تو یہ پہل ہوگا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ قانون پر عمل درامد نہیں ہوتا جتنے واقعات ہوئے یہاں آپ نے پی کچھ دور آئے ہیں اگر ان کے مجرموں کو آپ منتقی انجام تک پوچھا دیں اب یہ مبائل فون ہرے کے آت میں تھا وہاں پر کہیں نہ کہیں سی سی ٹی وی کسی دکان پر لگا ہوگا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو بھائی پانچ دس پندرہ جو وہاں مجرم ہیں وہ ٹیس اپ کر سکتے ہیں ان کو پکڑیں اور انجام تک پوچھا دیں یہ جو آپ نے طریقہ بنائے وہ جتھا آگیا تھا کیا کرتے جتھا آگیا تھا کیا کرتے بس یہی کرتے کرتے پورا ملک جو ہے ہم نے دعو پہ لگا دی اس کی ریپوٹیشن دعو پہ لگا دی آج دل دخمی ہے ہمارا یعنی کہ اقلیتوں کا جتنا تحفظ اسلام میں ہے کسی مضہ میں نہیں ہے تو آج ہم نے اسلام کی توہین کی ہے اگر ہم دیکھا جائے تو یہ توہین اسلام ہے یہ لوگ مجرم ہیں یعنی کہ اس عمل کی ہم جتنی بھی مضمت کریں وہ کم ہیں اور بہت شکریہ آپ کا نوی چودی صاحب سلیم بخالی صاحب پی جمیر صاحب کہ ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں تو اٹلیسٹ اس کے نام کی پاس تاری کرنا ہم سب انڈووجیلز پر لاغو ہوتا ہے پروگرام کا وقت ختم ہوگی آپ سے اجازت اعلانے کے بعد